آج ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کی اس اکلوتی خاتون سیاستدان کی کہانی جاننے والے ہیں کہ جن کے ووٹرز ان کے الیکشن پوسٹر اور سٹیکرز خرید خرید کر انہیں فریم کرواتے اور اپنی دکانوں پیٹکوں اور گھروں میں سجاتے پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والی سمیرہ ملک کی سیاست کیسی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا ایسا کون سا ریکار تھا جو سمیرہ ملک نے بریک کیا اور ہاں وہ واقعہ کیسے ہے کہ سمیرہ ملک کی اہلی کی بریکی نیوز سنتے ہی ان کے ایک پرستار کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جان کی بازی ہار گئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں پنجاب کے زلہ خوشاب کی پاورفل پولیٹیشن، سابق وزیر اور ایم این اے سمیرہ ملک آوان کی زندگی سے مطالق تیس دلچسپیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نمبر ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کی طاقتور خاتون پارلیمنٹیرین سمیرہ ملک انیس دسمبر انیس سو تریسٹھ کے روز کالاباک میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر انسٹھ پرس ہے نمبر دو سمیرہ ملک کالاباک میہ والی کی کتب شاہی آوان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں آوان اصل میں الوی حاشمی ہیں اور حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی اولاد ہیں پاکستان میں آوان برادری کے لوگ پنجاب کے علاقے کالاباک کے علاوہ خوشاب، نشہرہ، چکوال اور سرگودہ میں بڑی تعداد میں آباد ہیں سمیرہ ملک خان کا میرہ شریف کی عقیدت مند ہیں نمبر تین سمیرہ ملک کے والد ملک علیار خان اگرچہ سیاسی شخصیت تھے لیکن ان کی پولیٹکس بہت زیادہ کامیاب نہ ہوئی انہوں نے انیس سو ستر کے جنرل الیکشن میں اپنے بھائی نواب زادہ ملک مظفر کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا لیکن وہ شکست کھا گئے نمبر چار سمیرہ ملک کے دادا نواب آف کالاباک ملک امیر محمد خان مغربی پاکستان کے با اختیار گورنر گزرے ہیں نواب صاحب کو ایوب خان نے اپنا مو بولا بھائی بنایا ہوا تھا اس زمانے میں نواب آف کالاباک چترال سے لے کر کراچی تک یعنی آج کے پورے پاکستان کے حاکم تھے نمبر پانچ ہماری چینل پر سمیرہ ملک کے دادا نواب آف کالاباک کی بائیوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نواب صاحب پردے کے سکت پابند تھے جب کبھی ان کے گھر کی خواتین نے شہر سے گزرنا ہوتا تو کالاباک کے بازاروں کو بند کروا دیا جاتا تھا راہ کھڑے لوگ اس وقت تک دیواروں کی طرف مو کر کے کھڑے رہتے تھے جب تک نواب صاحب کی گھر کی عورتیں وہاں سے گزرنا جائیں حالانکہ نواب آف کالاباک کے گھر کی خواتین نے شٹل کوک بھرکہ اوڑا ہوتا تھا جب تک نواب آف کالاباک خیات رہے ان کے خاندان کی عورتیں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی مردانہ وار الیکشن تو کیا گھر سے باہر بھی آزادہ نہ گھوم سکیں گی نمبر چھے سمیرہ ملک کے والد کل چار بھائی تھے جن کے نام ملک عصد خان نواب زادہ ملک مظفر خان ملک علیار خان اور ملک آزم خان تھے نمبر سات ملک علیار خان فوجی صدر جورنل زیاء الحق کی مجلس شورا کابی حصہ رہے نمبر آٹھ ملک علیار کی شادی ڈیرہ غازی خان کے لگاری خاندان میں ہوئی ان کی اہلیہ سابق صدر پاکستان سردار فاروق احمد خان لگاری کی سگی بہن تھی نمبر دو سمیرہ ملک نے ابتدائی تعلیم اپنے ابائی علاقے سے حاصل کی ان کی تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو ان کے پاس پنجاب یونیورسٹی کی پولٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری ہے نمبر دس سمیرہ ملک کی شادی خوشاب سے تعلق رکھنے والے معروف بیوروکریٹ ملک تاہیر سرفراس آوان سے ہوئی نمبر گیارہ سمیرہ ملک الیکٹورل پولٹیکس میں پہلی بار دوہزار دو میں آئی جب ان کے مامو فاروق لغاری نے انہیں خوشاب کے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے اکاون سے نیشنل الائنس کا ٹکر دیا ٹریکٹر کے سمبل سے الیکشن لڑنے والی سمیرہ ملک کے مدے مقابل پاکستان مسلم لیگ قائدی آزم کے ملک عمر اسلم آوان تھے نمبر بارہ سمیرہ ملک کے مدے مقابل امیدوار ملک عمر اسلم آوان ان کے شوہر ملک تاہیر سرفراس آوان کے قزم تھے اور ملک عمر اسلم اس سے قبل انیس سو ستانوے کے جنرل الیکشن میں نون لیگ کی طرف سے ایم این اے بن چکے تھے دوہزار دو کے جنرل الیکشن میں سمیرہ ملک نے بھرپور انداز میں الیکشن کیمپین چلائی نمبر تیرہ خوشاب کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ دوہزار دو کے جنرل الیکشن میں انتالیس سالہ سمیرہ ملک کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ مرے جاتے تھے تب لوگ پانچ پانچ روپے میں سمیرہ ملک کے الیکشن پوسٹر اور سٹیکرز خریدتے اور انہیں فریم کروا کر اپنی دکانوں بیٹھکوں اور گھروں میں ٹانگتے نمبر چودہ سمیرہ ملک نے اپنے پہلے ہی الیکشن میں چودہ ہزار بوٹوں کی بردری سے کامیابی حاصل کی اور وہ زلہ خوشاب کی تاریخ میں ایم این اے الیکٹ ہونے والی پہلی خاتون سیاستدان بن گئی نمبر پندرہ عمر اسلم خان کو بڑے مارجن سے شکست دینے کے بعد جب بھی سمیرہ ملک کا اپنے خامن سے سامنا ہوتا تو وہ ہنس پڑتی کیونکہ ہارنے والے کینڈیڈیٹ ان کے قزن تھے نمبر سولہ شاکت عزیز پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سمیرہ ملک کو اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے انہیں ٹواریزم منسٹری کا پورٹ فولیو دیا نمبر سترہ پہلی بار ایمینے بننے والی سمیرہ ملک کے کولیکس میں ان کے قزن سردار اویس لغاری خورسید محمود قصوری جہانگیر خان ترین شیخ رشید احمد اجاز الحق آمیر لیاقت حسین اور غلام سرور خان سمیت کئی بڑے نام شامل تھے نمبر اٹھارہ دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں سمیرہ ملک گجرات کے چودریوں سے پاکستان مسلم لیگ کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئی سائیکل کے نشان سے الیکشن لڑنے والی سمیرہ ملک کا مقابلہ ان کے روایتی حریف ملک عمر اسلم آوان سے ہوا کانٹے دار مقابلے کے بعد سمیرہ ملک دوسری مرتبہ ایمینے منتخب ہو کر اسلام آمباد کے پارلیوان تک پہنچی نمبر انیس ایسا بتایا جاتا ہے کہ سمیرہ ملک نے صدارت انتخاب میں فلور کراسنگ کرتے ہوئے اپنی جماعت کے امیدوار مشاہد حسین سید کی بجائے آصف زرداری کو اس امید پر ووڈ کاسٹ کیا تھا کہ انہیں وفاقی وزیر بنایا جائے گا نمبر بیس سمیرہ ملک دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ سے میدان میں اتری تو ان کا مقابلہ اپنے روایتی حریف ملک عمر اسلم آوان سے تھا جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے سمیرہ ملک نے ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے اپنے مقالب کو شکست سے دوچار کیا اور وہ مسلسل تیسری بار اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچی نمبر اکیس سمیرہ ملک پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری ہوئے بینظیر بھٹو کے بعد وہ دوسری خاتون سیاستدان ہیں جو مسلسل تین الیکشن جیت کر پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہوئی نمبر بائیس سمیرہ ملک کو تب حزیمت کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ملک عمر اسلم نے ان کے تعلیمی اثنات کو سپریم فورٹ میں چیلنج کر دیا نرخواست گزار کا موقف تھا کہ محترمہ نے بی اے کے پیپرز میں اپنی جگہ کسی اور خاتون کو امتحانات دلوائے اور خود کبھی کمرہ امتحان میں بیٹھی تک نہیں پانچ ماہ بعد چیف جسٹس افتخار صادری نے سمیرہ ملک کو ڈس کالیفائی کر دیا اور یوں وہ اپنا تیسرا ٹینئور پورا نہ کر سکی نمبر تیس چیف جسٹس افتخار صادری نے جب سمیرہ ملک کی ناہلی کا فیصلہ سنایا اس موقع پر کورٹ روم میں موجود سمیرہ ملک کے ایک سپورٹر محمد ریاض اس قدر دلبرداشتہ ہوئے کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور دم توڑ گئے نمبر چوبیس دوہزار اٹھارہ کے جرنل الیکشن سے قبل سمیرہ ملک کی ڈگری کی فرنزک ریپورٹ سامنے آئی تو چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے ان کی ناہلی کے فیصلے کو قلدم قرار دیتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی بیسو اٹھارہ کے انتخابی دنگل میں سمیرہ ملک پہلی بار ملک عمر اسلام آوان سے مات کھا گئی اور وہ پارلیمان تک نہ پہنچوائیں نمبر پچیس سمیرہ ملک کی چھوٹی بہن آئیلہ ملک بھی سیاسی خاتون ہیں اور وہ میمبر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکی ہیں آئیلہ ملک ایمینے اور وفاقی وزیر سردار یار محمد رند کی سابقہ اہلیہ ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آئیلہ ملک پاکستانی میڈیا کے ابتدائی دنوں دنیا نیوز پر سیچویشن روم کے نام سے اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی تھی نمبر چھوٹیس سمیرہ ملک کی تیسری بہن اپنے مامو فاروق لگاری کی بہو بنی اور وہ سردار ویس لگاری کے اہلیہ ہیں ویس لگاری بھی ماضی میں ایمینے اور فیڈرل منسٹر بنتے رہے ہیں اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں انہیں پی ٹی آئی کے زرطاج گل نے شکست دی تھی نمبر ستائیس سمیرہ ملک کے دادا نواب آف کالا باگ کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں صدر سکندر مرزا نواب آف کالا باگ سے ملنے بہر ونگلے تشریف لائے سکندر مرزا کی بیوی نے نواب صاحب سے کہا کہ میں زنان خانے میں جا کر خواتین سے ملاتی ہوں نواب صاحب نے جواب دیا ہماری عورتوں کا پردہ ہے ناہید مرزا بولی میں بھی عورت ہوں تو پھر نواب صاحب نے جواب دیا او بی بی تمہاری جیسی عورتوں سے بھی پردہ ہے نمبر اٹھائیس سمیرہ ملک کتنی امیر ہیں اور کتنی مالیت کے احساس آجات رکھتی ہیں تو خود ان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے نومینوشن پیپرز کا جائزہ لیں تو وہ دوہزار سترہ تک تیس کروڑ پینتالیس لاکھ باسٹھ ہزار آٹھ سو چھے روپے کے ایسٹس رکھتی تھی نمبر انتیس سمیرہ ملک کی زرعی زمین کے بارے میں بات کریں تو ریکارڈ کے مطابق اس وقت پورے ملک میں صرف ان کی پانچ ہزار ساتھ سو کنال یعنی ساتھ سو بارہ ایکڑ کی قابلے کا زمین ہے جو کہ ساڑھے اٹھائیس مربع بنتی ہیں نمبر تیس سمیرہ ملک کس کس ملکی سیرو تفری کر چکی ہیں تو ریکارڈ کے مطابق وہ امریکہ چائنا جرمنی انگلینڈ جو اے ای اور ساؤدی عرب سمیت دنیا کے کئی اہاں ممالکہ سرکاری اور نیچی دورہ کر چکی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سمیرہ ملک کی بہن آئیلہ ملک کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جرنل یعزی کے مکمل حالات زندگی جاننے کے لیے یہاں نیچے نواب اف کالا باک کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر